میں آپ کو بتاؤں کہ قلعہ رتاس کا یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے میں کہیں کسی ڈائن کی عملداری ہے اور گلٹی اور پھوڑے کے جو مریض ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے وہ یہاں پر آتے ہیں یہاں سے یہ نمک لے کر چاٹتے ہیں اور یہاں پر جو پتھر موجود ہیں ان کو اس پر رگڑتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ان کے پھوڑے اور گلٹیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتی تو پھر چڑھاوے کی طور پر یہ دیکھیں وہ یہاں پر نمک کی تھیلیاں چڑھاتے ہیں قلعہ رتاس کی ڈائن کہا ہی جاتا ہے کہ قلعہ رتاس میں ڈائن رہتی ہے اس نے ان دونوں کو دھوکے سے یہاں بلا کر قتل کر دیا اور یہاں پر دفنا دیا شاید قلعہ رتاس کی ڈائن اسی روب مطی کی بھٹکتی ہوئی روح ہو تعمیر نہیں ہوتی جب اس کو تعمیر کرتے ہیں تو یہ گر جاتی ہیں اسی ڈائن کی طاقت کی وجہ سے لاہور سے دو سو کلومیٹر اور دینہ کی جیٹی روڈ سے آٹھ کلومیٹر قلعہ رتاس گزرے کل کی کہانیاں اپنے سینے میں چھپائے کھڑا ہے یہ قلعہ شہرشاہ سوری نے ایک پنجابی سورما سلطان سارنگ گکھڑ کی مضاحمت کو روکنے کے لیے بنوایا تھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک افغانی سردار کا بیٹا فرید خان جس کو ہم سب شہرشاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں ایک دعوت میں شہنشاہ بابر کے دسترخان پر بیٹھا نہائیت جنگلی انداز میں کھانا کھا رہا تھا شہنشاہ بابر جہاں دیدہ بادشاہ تھا اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کی نقل و حرکت پر نظر رکھو کیونکہ مجھے اس کے چہرے اور طور اتوار سے بغاوت کی بو آتی ہے پھر تاریخ نے مغل بادشاہ بابر کی موت کے بعد اس کا کہا ثابت کر دکھایا شہرشاہ سوری نے بادشاہ ہمائیوں کے مخالفین کو جمع کیا لشکر ترتیب دیا اور دو جنگیں ہرا کر ہندوستان کے تخت پر براجمان ہو گیا ہمائیوں بادشاہ کو جان بچانے کے لیے افغانستان بھاگنا پڑا اور اس مفروری کے دوران عمر کوڑ کے مقام پر اس بچے کی پیدائش ہوئی جسے دنیا اکبر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے شہرشاہ سوری کے تخت کو اگر کوئی خطرہ تھا تو سلطان سارنگ گکھڑ کے لشکر سے تھا کیونکہ سارنگ وہ پنجابی ہیرو تھا جو اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جان جائے پر وچن نہ جائے سارنگ گکھڑ ہمائیوں کا حامی تھا اور چاہتا تھا کہ ہندوستان پر دوبارہ مغلوں کا راج ہو سارنگ ہمائیوں سے رابطے میں تھا شہرشاہ سوری نے سلطان سارنگ کو پنجاب کی حکومت دینے کا وعدہ کیا جس کے بدلے میں سارنگ کو مغلوں سے بغاوت کرنے کو کہا مگر سلطان سارنگ گکھڑ نے وفاداری بدلنے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد شہرشاہ سوری نے یہ قلعہ رہتاس بنوایا شہرشاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اپنے باپ کے نامکمل ایجنڈا کو پورا کیا سارنگ کے لشکر پر چڑھائی کی اس کے سولہ جوان بیٹوں کو شہید کیا اور سلطان سارنگ کو گرفتار کر کے قلعہ میں قید کر لیا وفاداری بدلنے پر مجبور کیا سارنگ گکھڑ کی بیزتی کی جسمانی تشدد کیا گیا اور جب سارنگ گکھڑ نہ مانا تو اس کے جسم سے خال کھچوا کر جان سے مار ڈالا ارے دیکھیں دیکھیں میرا استقبال کرنے کے لیے آج بھی یہاں پر گدھے موجود ہیں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ روتاس میں آگے ہوں اور وہ دور تک قلعہ روتاس کی دیوار نظر آ رہی ہے جو بہت خستہ حال ہے اور یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے تو یہ ہے قلعہ روتاس کا صدر دروازہ جی ہاں بڑا عالی شان بڑی شان و شوقت اس سے ٹپک رہی ہے اور یہ قلعہ جو کہ پتھروں سے بنایا گیا تھا پتھروں کو کاٹ کر یہ ایٹوں سے بنایا گیا قلعہ نہیں ہے اس قلعہ کو پتھروں سے بنایا گیا بڑا خوبصورت دیو مالائی سا منظر ہے اگر آپ دیکھیں اور یہ اس کا پہلا دروازہ ہے اس کے اندر چلیں گے تو دوسرا دروازہ ہے آئیں اس کے اندر چلتے ہیں قلعہ میں کیا کیا موجود ہے یہ تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا لیکن آج میں آپ کو سناؤں گا قلعے سے جڑی ہوئی ایسی تین کہانیاں جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آئیں پردہ اٹھاتے ہیں ان تین کہانیوں سے یہ بھائیں جانب بڑی خوبصورت آرچیز ہیں اور پتھروں سے بنایا گیا یہ ایک بڑا ہی یونیک سا قلعہ ہے اور یہاں آ کر ایک عجیب سی فیلنگز پیدا ہوئی ہیں اور یہ خواس خانی گیٹ ہے یہ میرے بھائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں خواس خانی گیٹ ہے اس کا پہلا دروازہ میں نے آپ کو دکھایا اور اس دروازے سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ خواس خانی گیٹ ہے اور اس قلعہ کے اندر مجھے بہت ساری رہائشیں ہزارا رہی ہیں اور ہاں جی ایسے ہی ہے قلعہ کے اندر بہت ساری رہائشیں موجود ہیں اور یہ رہائشی علاقہ ہے بڑا خوبصورت گیٹ ہے جی خواس خانی گیٹ پتھروں سے بنایا گیا یہ قلعہ اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کونہ ہے جو کہ اب بند ہو چکا یقینا پانی کے حصول کے لیے کونہ بنایا گیا ہوگا اور اس طرف بورٹ پر لکھا ہے ویلکم ٹو روتاس فورٹ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قلعہ روتاس کی فرسودہ دیواریں جو تاریخ کے گزر واقعات کی اینی شاہد ہیں اور یہ اس کی انٹرس کا دوسرا دروازہ مین اور وہ دیکھیں پیچھے قلعہ کی دیوار جو کہ مخدوش ہو چکی ہے قلعہ روتاس شیر شاہ سلی نے بنوایا تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس قلعہ کے اندر دور تک دیکھئے عبادی ہی عبادی ہے جیاں میرے پیچھے یہ سب رہائشی ہیں اور قلعہ کے اندر ایک شہر عباد ہے اور اس وقت بھی ایک شہر عباد تھا جب اس قلعہ کو بنایا گیا تھا اس کا ریڈیس چار سے پانچ کلومیٹر ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں دوستو قلعہ روتاس کے بارے میں ایک کہانی بہت مشہور ہے اور اس کا نام ہے قلعہ روتاس کی ڈائن کہای جاتا ہے کہ قلعہ روتاس میں ڈائن رہتی ہے یا کچھ ایسی غیر مری طاقتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو قلعہ روتاس میں اپنا مسکن بنا چکی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ قلعہ روتاس کا یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے میں کہیں کسی ڈائن کی عملداری ہے اور یہاں پر آنے والے جو ہیں وہ کسی حاسے کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو سامپ کار لیتا ہے یا بگیار اور گیدر یا اس طرح کی کوئی چیز کو جانو اور اس پر حملہ کرتا ہے اور میں آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کانر ہے اور یہ جو اوپر دو تین آرچیز آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں سے میں کہوں گا کانڈلی وہ دکھائیں جو نئی بنائی گئی ہیں جو کہ دوسری آرچیز سے مختلف نظر آتی ہیں ان آرچیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائن یہاں سے گزرنے والوں پر وہ آرچیز بھی پھیک دیا کرتی ہے اور یہ آرچیز جو ہیں تعمیر نہیں ہوتی جب اس کو تعمیر کرتے ہیں تو یہ گر جاتی ہیں اسی ڈائن کی طاقت کی وجہ سے اور یہاں پر دراصل بہت پہلے ایک جوڑے کی لاش ملی تھی اس کے بعد یہ توہم پرستی یہ والی بات مشہور کر دی گی کہ یہاں پر کوئی ڈائن ہے میں بالکل اسی جنگل کے اندر موجود ہوں میرے ڈائن بائیں جنگل ہے اور پیچھے کلہ روتاس کی دیوار ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کلہ روتاس میں کوئی ڈائن نہیں رہتی یہاں پر کوئی غیر مرئی چیزیں نہیں رہتی ہوا صرف یہ تھا کلہ روتاس کی ڈائن کے نام سے ایک افسانہ بہت مشہور ہوا تھا اور اس رائٹر نے اپنے تخیل کی آنکھ سے ایک ڈائن دکھانی تھی جو وہ اور اس کی بیوی سفر کر رہے تھے سالٹ رینج میں اور اس کو وہاں پر ایک ڈائن ملی تو اس نے خیالوں میں جو گھڑی کہانی کون کوکٹڈ کہانی وہ یہ تھی کہ وہ کلہ روتاس کے پاس سے گزر رہا تھا اور جس ڈائن کا اس نے قصہ بیان کیا وہ یہاں پر تھی اور اس نے اس کا نام رکھ دیا کلہ روتاس کی ڈائن اور اس کی یہ حقیقت ہے یہاں پر کوئی جن بھوت کوئی ڈائن میں نے تو نہیں دیکھی اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہو اور میں نے کہا یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں کہ کلہ روتاس میں کوئی ڈائن نہیں رہتی دوستو میرے پیچھے اس کلہ کی ہسٹری لکھی بھی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہم پارکنگ کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کی جو لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سڑک کراس کر کے اور اس طرف آئے داخل ہونے کے لیے تو اگر اس طرف دیکھیں آپ تو یہاں لکھا ہوا ہے جی شاہ چاند والی گیٹ اس کے نیچے حویلی مانسنگ ہے رانی کا محل ہے اندر اور گڑے والا گیٹ بادشاہی مسجد ہے بادشاہی گیٹ ہے کابلی گیٹ ہے شاہی باولی ہے باولی کہتے ہیں پرانے زمانے میں پانی کی ایک ایسی زخیرہ جہاں پر سیڑھیوں کے ذریعے اتر کے پانی تک اپروچ ہو سکتی تھی وہاں آپ جا کے نہاتے بھی تھے وہاں سے پانی پیتے تھے وہاں سے جانور بھی چلے جاتے تھے وہاں تک تو باولی کا جو کانسپٹ ہے اس پاکستان میں اور جو غیر تقسیم شدہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی اگر آپ جاتے ہیں محلہ نظام الدین نظام الدین اولیہ کے دربار پر حاضی دینے دلی میں تو وہاں داخلی راستے پر بھی ایک باولی ہے اور ششی گیٹ میں رہا کہ شش محل ٹائپ کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر یقیناً کوئی شیشے لگائے گئے ہوں گے لنگرخانی گیٹ ہے طلاقی گیٹ ہے اچھا یہ طلاقی گیٹ بڑا اندر جا کے کس سے پوچھوں گا ابھی طلاق ہوئی تھی یا کیا تھا طلاقی گیٹ کیوں اس کے نام رکھا گیا اور چوہ بابا گرو نانک چوہ کہتے ہیں چشمے کو پانی کے ایک جو پاؤنڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیں چلتے ہیں اس کے اندر اور یہاں پر اس کی ٹکٹ بھی ہے اور ہم ابھی ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کلہ روتاس دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہ چاند والی گیٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور شاہی گیٹ بھی کہتے ہیں یہاں سے شاہی خاندان کے لوگ گزرا کرتے تھے اور ادھر آئے ہیں اگر آپ ہم اگر آگے آ جائیں اور دیکھیں یہ کس گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے بوجو اور یہاں سے شاہی خاندان کے لوگ داخل ہوا کرتے تھے اور اس کو شاہی گیٹ بھی کہا جاتا ہے شاہ چاند والی گیٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مظہار ہے یہ ایک بزرگ ہستی ہیں اور ان کی بھی ایک بڑی عالی تاریخ ہے یہ اللہ کے وہ ولی ہوئے جنہوں نے اس قلعہ کی تعمیر کے وقت یہاں کے جو مزدور تھے جو فوجی تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے اور جو بابوں کا کام ہے روٹی بگا کے کھلانا اور خدمت کرنا تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے نام سے پھر یہ گیٹ منصوب ہو گیا دوستو میں آگے ہوں شاہ چاند والی گیٹ سے اندر دیکھا آپ نے بھار سے بنتا اور یہ جو آرچس دیکھ رہے ہیں یہ کمرے تھے گارڈز ہوا کرتے تھے یہاں پر اور یہ موکھے بند کر دیے گئے ہیں یہاں سے روشنی اور ہوا کا گزر تھا اور ان میں چراغ بھی جلائے جاتے تھے اور یہ جو پیچھے دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا اور اس دروازے کی تعمیر پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی اور انہی کے ہاتھ سے اس کا افتاہ ہوا تھا اور یہ بڑی خوبصورت ایک عمارت ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ پتھنوں سے بنایا گیا کلہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو اس کا رنگ سفید تھا حوادی سے زمانہ نے اس کا موہ تو نہیں کہوں گا رنگ کالا کر دیا اس کلہ کی تعمیر کے وقت یہاں کے باشندے جانتے تھے کہ شیرشاہ سوری کا مقصد کیا ہے اس لیے لوکل پنجابی لیبر نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سب کے سب سارنگ کے حامی تھے پھر شیرشاہ کے کارندوں نے سونے کی شرفیوں کا لالچ دے کر مزدور یہاں سے اکٹھے کیے اور باقی غلام ہندوستان کے دیگر علاقوں سے قید کر کے لائے گئے اور ان سے زبردستی بیگار لی گئی جانے کتنی مہوں کے لال تعمیر کے دوران مارے گئے جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں جانے کتنے بچے یتیم ہوئے اس کی تعمیر میں دوستو یہ جو آپ موقع دیکھ رہے ہیں یہاں سے توپوں سے بھی فائر ہو سکتا تھا یہاں سے ریکی بھی ہو سکتی تھی اور دشمن کی تعداد کا اندازہ چھانک کے لگایا جا سکتا تھا اور یہ جو ہم یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں سے گرم تیل اور گرم پانی پھیکا جاتا تھا تاکہ کلہ کی دیوار کے قریب نہ آسکے جو حملہ آور ہوں اور یہ دیکھیں یہ بھی آرچیز بنی ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی آسکری حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور یہ جو ہیں یہاں سے تیر انداز تیر چلایا کرتے تھے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے بھی ایک ڈرین ہے جہاں سے گرم پانی اور گرم تیل پھیکا جاتا تھا بڑا خوبصورت کلہ ہے اگر اس طرف آئے ہم اور وقت نے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کائہ پلٹ دی ہے لیکن ہماری پاکستان کی حدود میں جو تاریخ موجود ہے اس کے اندر اس کا بڑا ایک اہم مقام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کلہ کو یونسکو نے ورڈ ہیریٹیج قرار دے دیا ہے جی ہاں اور اس کی تزین و عرائش کے لیے فنڈز بھی آ رہے ہیں کام بھی ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان جو ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اور دیگر محکمیں اثار قدیمہ اس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں ان آرچیز میں سے جھانکے تو سامنے جو حویلی نظر آ رہی ہے یہ راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے جی ہاں راجہ مان سنگھ نے اس کو بنوایا تھا اسکری حوالے سے جب اکبر کا دور تھا اور اکبر کے دور میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکبر کیونکہ عمر کم تھی تو جو دیگر سپہ سالار اس کی صحیحتہ کرتے تھے یا اس کی ہیلپ کرتے تھے حکومت چلانے میں اس کے اندر ایک راجہ مان سنگھ بھی تھا اور راجہ مان سنگھ جو ہے یہ وزیراعظم بھی رہا اکبر کے دور میں راجہ مان سنگھ اس گستاہ کنیز کی حرکات کو قید کر لیا جائے یہاں وہی اکبر اعظم جو کہتا تھا بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہیں اسی اکبر اعظم کا جو وزیراعظم تھا راجہ مان سنگھ اور یہ جو مانسرہ ہے مان سنگھ کے نام پر یہ ہے آئیں میں آپ کو یہ حویلی قریب سے دکھاتا ہوں دوستو میرے پیچھے جو آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں شاہو سلطان ایک انجینئر تھا اس کا تعلق جو ہے وہ ایران سے تھا اور اس نے اس کو تعمیر کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو قلعہ کو بنانے میں آرچز کا استعمال کیا گیا ہے اور کوئی سہارا نہیں لیا گیا کہیں کوئی پلر نہیں ڈالا گیا کہیں کوئی اڑیس نہیں دی گئی اور یہ دیکھیں یہ آرچز کے اوپر بنایا گیا قلعہ ہے ایران مصر کی جو تعمیر ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ آرچز کے اوپر اس کو بنایا گیا بغیر کسی سہارے کے یا لینٹر کے تو اس پورے قلعے کی جو تعمیر ہے ایک تو اس حوالے سے ہے دوسرا یہ کہ جب یہ قلعہ بن رہا تھا تو گکھڑوں کے قبائل یہاں آباد تھے اس کے اردگرد اور گکھڑ جو تھے وہ مغلوں کے حق میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہنشاہ ہمائیوں جو ہے وہ دوبارہ سے برسرے اقتدار آ جائے گکھڑ جو ہیں وہ ہمائیوں کو رسط بھی دیا کرتے تھے اسلاح بھی دیا کرتے تھے اور افرادی قوت بھی فرام کیا کرتے تھے اور اس قلعے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گکھڑوں کی مغلوں کو سپلائی بند کر دی جائے اور جب یہ قلعہ بن رہا تھا تو اس وقت شیرشاہ سوری کا کہنا یہ تھا کہ میں نے گکھڑوں کی شہرک کارڈ دی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس قلعے کو دیکھنے سے پہلے شیرشاہ سوری دارے فانی سے کوچھ کر گیا تھا آئیں باہر چلتے ہیں اور میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مان سنگھ کی حویلی اس کے قریب سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی سی کہانی بھی سناتے ہیں آئیے دوستو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جہاں پر بھی تاریخی مقامات ہیں وہاں پر مزارات ضرور ہوتے ہیں حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر اپنی نشست لگائی تھی اور یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ بیری کا کوئی پیڑ بھی تھا جو اب یہاں نہیں رہا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمک کی تھیلیاں ہیں اور گلٹی اور پھوڑے کے جو مریض ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے وہ یہاں پر آتے ہیں یہاں سے یہ نمک لے کر چاٹتے ہیں اور یہاں پر جو پتھر موجود ہیں ان کو اس پر رگڑتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ان کے پھوڑے اور گلٹیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر چڑھاوے کے طور پر یہ دیکھیں وہ یہاں پر نمک کی تھیلیاں چڑھاتے ہیں اور یہاں آنے والوں کا یہ عقیدہ ہے اور میں اس کو کسی سینٹیفکلی حوالے سے اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے دوستو راجہ مان سنگھ کی حویلی آپ کو دکھانے کے لیے مجھے یہاں سے چلنا پڑے گا یہاں بقاعدہ کچھ شیڑی راستہ نہیں ہے تو آئیں پھر اب بڑاپے میں یہ رسک تو لینا پڑے گا یہ وی لاؤگنگ کرنی تھی کرنا پہے گا آئیں چلتے ہیں راجہ مان سنگھ کی حویلی میں اور اپنے گٹے گوڑے چیک کرنے ہیں میرے پیچھے جو آپ ایک مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ رانی روپ کماری کا ہے روپ کماری کون تھی راجہ مان سنگھ کی بہن تھی جو بیوہ ہو گئی تھی اب راجہ مان سنگھ کون تھا اکبر اعظم کا وزیر اعظم بھی تھا اور سپا سلار بھی تھا اور اکبر اعظم کے ساتھ جو جودہ بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ جودہ بھائی راجہ مان سنگھ کی خالہ ذات بہنتی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اوپر دیکھیں یہ ہے راجہ مان سنگھ کی حویلی جب مغل ہندوستان پر دوبارہ سے قابض ہو گئے شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد اور اکبر کا دور آیا تو پھر راجہ مان سنگھ نے یہ حویلی تعمیل کروای تھی اور اگر ہم اسرف آئیں تو یہ جو باریک ہیٹ ہے بیچے تو یہ سارا کلہ جو ہے وہ پتھنوں سے بناوا ہے لیکن یہ جو باریک ٹائل ہے یہ مغل نے پہلے استعمال کی اس کے بعد سکھوں نے کی اور انگریزوں نے کی یہ باریک ٹائل اور اس کے بعد یہ جو آرچیز ہے یہ بھی مغل طرز تعمیر اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر مور بھی بنے ہوئے ہیں اور دیگر پرندے بنے ہوئے ہیں یہ مغل آرکیٹیکچر ہے اور یہ پیچھے بڑی خوبصورت یہاں پر سینڈریز ہوتی تھی بڑی خوبصورت پینٹنگز ہوتی تھی نقش و نگار تھے جو اب باقی نہیں رہے تو وہ عروب کماری کا محل اور یہ میں نے آپ کو دکھایا اور اس کو کوشی کرتے ہیں راجہ مان سنگھ راجہ مان سنگھ کی حویلی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں راجہ مان سنگھ یہاں سے نظارہ کیا کرتا تھا پورے کلے کا اور نظر رکھتا تھا اپنے حرکاروں پہ اپنی آرمی پہ اور یہاں پر آنے جانے والوں پر نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جب رات ہوتی ہوگی تو یہاں سے چاند اور تارے بھی دیکھے جاتے ہوں گے دوستو جو آپ بہت دور ایک دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک دروازہ ہے اور اس کا نام ہے زہل دروازہ زہل گیٹ اور اس کو کہتے ہیں کہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ اس کے آئین اوپر ستارہ جو زہل ہے وہ نکلتا ہے اور نجومیوں نے شیر شاہ سوری کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہاں پر یہ دروازہ رکھا جائے کیونکہ یہاں سے زہل ستارے کی آمد ہوتی ہے جب چاند ڈوب جاتا ہے اور اس کی آخری راتیں ہوتی ہیں جس کو اماوس کی راتیں کہتے ہیں اندھیری راتیں ہوتی ہیں اس وقت اگر اس زہل دروازے سے آپ بھار نکلیں اس دروازے سے اور آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے موتیوں کی بھری ہوئی پرات کو الٹا کر دیا ہو اتنا خوبصورت یہاں سے آسمان نظر آتا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے یہاں سے دور وہ ایک پہاڑی نظر آرہی ہے اگر کیمرہ مین میرا دکھا سکے آپ کو وہ سامنے ٹلہ جوگیاں کی پہاڑی نظر آرہی ہے یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اس پر بیٹھ کر البیرونی نے اسی پہاڑی کے سلسلے پر اس زمین کو ناپا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ زمین کتنی بڑی ہے اور اس کی لمبائی کیا ہے یا اس کا کتر کیا ہے یہاں پر جسے راجہ مان سنگھ کی حویلی کہتے ہیں وہ حویلی کم اور ایک چوکی سی زیادہ ہے اور واقعی یہاں بیٹھ کر صرف نظر رکھی جا سکتی ہے دشمنوں پر یا قلعے کے اندر ہونے والی نکلو حرکت پر اور اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں بڑی سجاوٹ کا سمان تھا سونے کی چیزیں تھی پتھر نصب تھے لیکن اس وقت یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے میرے پیچھے جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اب ہے سہیل گیٹ یہی وہ گیٹ ہے اس کا نام زہل گیٹ تھا اور زہل میں نے آپ کو بتایا ایک ستارے کا نام ہے کہا ہی جاتا ہے کہ وہ اس گیٹ کے آئین اوپر نکلتا ہے زہل ستارے کو کچھ لوگ نہوست کی نشانی مانتے ہیں لیکن شیرشاہ سوری کے نجیمیوں کا کہنا تھا کہ یہ ستارہ اس کے لیے بڑا بھاگے وان ہے دوستو قلعہ روتاس سے جڑی ہوئی ایک کہانی عشق اور محبت کی ایک ایسی کہانی جو سامنے نہیں آسکی قلعہ روتاس میں راجہ مان سنگھ جب یہاں پر تھا تو اس کو خبر ملی کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کا ایک بیٹی کا نام تھا روپ مطی یہاں اور روپ مطی جو ہے اس کو راجہ مان سنگھ کے کسی صفاہی سے محبت ہو گئی تھی اور یہ کہانی بڑھتی گیا اور جب یہ خبر راجہ مان سنگھ کو ملی اور ان دنوں راجہ مان سنگھ یہاں پر اسکری حوالے سے ٹھہرا ہوا تھا اپنی فوج کے ساتھ مغلوں کی اور راجہ مان سنگھ نے کیا یہ کہ پیغام بھیجا آگرہ کے روپ مطی کو یہاں پر بھیج دیا جائے اس لڑکے کے ساتھ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا راجہ مان سنگھ نے ان کو یہاں بلایا اور یہ کہہ کر کے بلایا کہ تم میرے پاس آو میں تمہاری شادی کروا دوں گا اور جب وہ لڑکا اور روپ مطی یہاں پر آ گئے تو پھر راجہ مان سنگھ نے دھوکہ دیا یہ ایک محبت اور پیار کی ایک ادھوری کہانی رہ گئی راجہ مان سنگھ کی خالہ ذات بہن جب اکبر سے شادی کرتی ہے جودہ بائی کیونکہ اس نے ملکہ بننا تھا تو راجہ مان سنگھ کو اتراز نہیں ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک عام سے مسلم فوجی کے ساتھ اس کی بیٹی شادی کرے گی تو وزیر اعظم راجہ مان سنگھ کو یہ قبول نہ ہوا اور اس نے ان دونوں کو دھوکے سے یہاں بلا کر قتل کر دیا اور یہاں پر دفنا دیا شاید کلہ روتاس کی ڈائن اسی روب مطی کی بھٹکتی ہوئی روح ہو موسیقی